اسلام علیکم ایرون ویڈیو کو پرس کر دیجئے گا اس سے یہ ہے کہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن جو ہے آپ کو ازلی مل جائے گا صبح کا ٹائم تھا اور اچانک سب کو ناشتے میں جو ہے پوریاں کھانے کا دل کیا تو گھر پہ ہم نے پوری بنا لی اور ہم کافی زفا جو ہے گھر میں بنا لیتے ہیں جب بھی دل کرتے ہیں اور گھر کی پوری جو بہت اچھی بنتی ہے سوفٹ بنتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا گرم گرم ہماری پوری اور اس کے ساتھ ہم نے کیمہ آلو بنایا تھا اور کیمہ میرا موس موس فیوریٹ ہے اور سب سے فیوریٹ ڈیش اگر پوچھے جائے تو میرا کیمہ آلو ہے اور اگر اس کا میں دن میں تین بار بھی کھالوں اور اگلے دن بچے تو ناشتے میں بھی میں یہ کھالوں گی پوریاں بھی امی اور میں نے مل کے بنائی تھی امی بیلتے جاری تھی اور میں جلدی جلدی اس کو فرائی کر کے نکالتے جاری تھی کیونکہ پوریوں کو تو ٹائم نہیں لگتا بلکل ویڈن سیکنڈ من کو فرائی کر کے نکالنا پڑتا ہے اور ہمارے مزدار سناشتہ جو تھا وہ ہم کٹ چکے تھے اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو آج ہمیں نے بنانا تھا چکن پلاو تو میں نے ان سے کہا کہ آج میں بنا لیتی ہوں آج پلاو کا دن تھا اور کبھی جب میرا بھی موٹ ہوتا ہے کوکنگ کا دل کر جائے تو میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے اس کا پلاو کا مسالہ ریڈی کر کے رکھ دیا تھا اس میں چاول بھی ڈال دیئے تھے اس کے بعد جو ہے میں نے رائیتہ اور سیلیٹ اور میں نے مطلب سیلیٹ جو تھی وہ رائیتے میں ہی مکس کر لی تھی اور الگ سے نہیں بنائی تھی اور یہاں پہ مزدار سا جو ہے میرا رائیتہ ریڈی ہے اس کے اندر میں نے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کو بھی جو ہے پیس کے ایٹ کر دیا تھا تو یہ رائیتہ بہت مزدے کا لگتا ہے چاولوں کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور میں آپ کو اس کا ایک لک دکھاتے ہوں فائنل یہ دیکھیں دم بھی لگا دیا تھا اور بلکل ریڈی تھے ساتھ میرا رائیتہ بھی ریڈی تھا اور بس کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور سب کے ساتھ جو ہے ہم اپنا آج کا فوڈ جو ہے انچوائی کریں گے اور بہت مزدے کے کھلے کھلے سے چاول جو ہے چکن پلاو ریڈی ہو چکا تھا ہمارا اور اگر آپ کو چکن پلاو کی ریسپی چاہیے میری تو میری پریویس ویڈیو میں میں نے ایک شیئر کی ہوئی ہے بلکل لیٹیل کے ساتھ سٹیپ پر سٹیپ تو آپ وہاں سے دیکھ کے جو ہے ریسپی نوٹ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ سے سب کو بہت مزدے کا لگا تھا اچھا یہاں پہ ہمیں جو ہے کچھ گروسری کرنے گئی تھی آج میں ان کے ساتھ نہیں جا پائی تو وہ خود گئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیا کے چیزیں وہ لے کر آئی ہیں ویسے جو منسلی گروسری تھی وہ تو آ چکی ہے بٹ جو چیزیں ختم ہو گئی تھی وہ لے کر آئی ہیں اور آج ہی گئے تھے امتیاز کی سائٹ تو امتیاز سے انہوں نے کچھ گروسری کر لی تو یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز ہے چیز کے دو پیکٹ ہیں تو وہ ختم ہوئے تھے کیونکہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں ہم بیکنگ کرتے رہتے ہیں گھر میں تو وہ چیز جو ہے وہ یوز ہوتی ہے زیادہ تار اس کے علاوہ یہاں فروزن آئٹم میں میں آپ کو دکھا دوں چکن پوائنٹ کے چکن نگٹس کے ٹو پیکٹس ہیں اور باقی فروزن آئٹم میں بس وہی سب تھا اور باقی جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بس تھوڑی بہت جو گھر میں ختم ہو گئی تھی وہ لینی تھی تو وہ اس طرف گئے تھے امتیاز سے لے لی سب سے پہلے یہ چوکولیٹو بسکٹس ہیں مزی کے ہوتے ہیں بسکٹس اس کے بعد سپیکٹیس ہے سپیکٹیس ختم ہوئی ہوئی تھی میکرونیس تو پڑھی ہوئی تھی بس پیکٹس ختم تھی تو وہ ایک پیکٹ لیں آئی ہے ہمارے گھر میں میکرونیس یا پاسٹا یہ چیزیں جو ہے زیادہ کھائی جاتی ہیں اور اتشام جو ہے وہ زیادہ در پسند کرتا ہے اس لئے یہ گھر پہ ہوتی ہیں ہوتی ہیں ساتھ میں یہ جو ہے اکھروٹ ہے یہ کتنے گرام ہیں اور کتنے پرائس کے ساتھ ساتھ میں اس کے جو ہے ٹیک بھی شو کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اور سردیا آ گئی ہیں تو سردیوں میں تو ہے ٹرائی فروٹ بنتے ہیں اس کے ساتھ اب نیکس چیز پہ آتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہے جو اور یہ جو ہے اور اس کا بھی گرام میں 500 گرام ہے اور ساتھ میں ہی گندم ہے 500 گرام اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمینہ حلیم پریڈی کرنا ہے اس لئے وہ جو اور گندم لے کر آئی ہیں اور یہ والے برگر آپ کو یاد ہے جس طرح کے ہوتا لمبے والے برگر یہ بھی لی آئی ہیں وہ اور کافی ٹائم ہو گیا ان کو ٹرائی کرتے ہوئے کسی دن میں اس کو گھر میں بناوں گی اور یہ ایک بریش ہے باٹل باش کرنے کے لیے اچھا ہمارے گھر کے پاس جو ایک کافی اچھا مارٹ ہے وہیں سے ہم اپنی منتلی گروسری کرتے ہیں اور ان کے ریٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور امتیاس ہے کہ کبھی اس طرف چکر لگ جائے تو دیکھ لیتے ہیں تھوڑی بہت ادھا سی شاپنگ کر لیتے ہیں نہیں تو منتلی ہم اپنے گھر کے پاس سے کرتے ہیں اور یہ جو ایک چیز ہے یہ میں ڈرائی فروٹ کا حلوہ لائی تھی اور یہ بہت بہت ٹیسٹی تھا مکس ڈرائی فروٹ کا حلوہ تھا اور میں ٹیسٹ کی اچھا تھا یہ ویسے مجھے اتنے حلوہ جو ہے پرسنلی پسند نہیں بڑ یہ مزے کا تھا ساتھ میں نوڈلز کے پیکٹ ہیں چٹ پٹا نوڈلز اور چکن نوڈلز یہ اتھی شام کی فیوریٹ ہیں ساتھ میں کچھ ویجیز ہیں وہ لی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہیں گرین چلیز اور کافی فریش فریش تھی یہ ہری مرچیں اور یہ ہے کہ امتیاس میں جو ہے نا ویجی ٹیبلز کافی فریش ملتی ہیں اور یہ ہے شگر کین گنڈیریاں جو مجھے بالکل نہیں پسند بس ایک دو جو ہے میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتی ہوں نیکسٹ ہے لیمن لیمبو اور یہ جو ہیں لیمن بہت زیادہ فریش تھے بڑے سائز کے تھے اور ان کے اندر رسپی کافی تھا تو یہ لیمن لے آئی ہیں کافی زیادہ ہمیں اور اس کے بعد یہ ہے شملا مرچ شملا مرچ بھی زیادہ گھر میں یوز ہوتی ہے کیونکہ بیگنگ کرتے ہیں ہم زیادہ در کچھ بھی میکرانی پاسٹا بنے تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ایکسپیکٹس ہو جائیں تو یہ ضرور ہی ہوتی ہے شملا مرچ اور اس کے ساتھ ہے یہ پھول گو بھی پھول گو بھی امی لے آئی تھے اور جب بھی ہمارے گھر میں کچھ سبزی بنتی ہو تو یہ شام کو بہت مشکل سے کوئی سبزی پسند آتے جس سے وہ پھول گو بھی نہیں کھاتا اور یہ امی لائی تھی بند گو بھی وہ بند گو بھی کھا لیتا ہے سبزی بناتے ہیں اس کے اندر مٹر آلو اور بند گو بھی کی تو وہ یہ کھا لیتا ہے اور یہ جو ہے یہ ہے جنجر درک اور یہ لے آئی تھے بس یہی شاپنگ تھی سب ہو گیا نہیں یہ رہتا ہے اور یہ تھے کوکمبر کھیرے بس یہی سب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ منتلی گروسری تو ہو چکی ہے کچھ چیزیں ختم تھیں وہ لے کر آ گئی ہیں امی اور ایسا ہے کہ امتیاز سے ہم اس لئے منتلی گروسری نہیں پریفر کرتے کیونکہ وہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ صحیح نہیں لگتے مطلب ایسا ہے کہ کچھ چیزوں کے ریٹ کچھ کم کیے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اپنے ڈاؤن وہاں پہ کچھ ریٹ چر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے پاس جو سٹور ہے ہمارا مارٹ ہے کافی اچھا تو وہاں کے ریٹ بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں ہم وہی سے جو ہے گروسری کرتے ہیں اس کے بعد رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور سب کے کھانے کے بعد یہ بچی کچھی جو موک پھلیاں تھی یہ میں کھانے لگی تھی اور آج کی ویڈیو اگر میری آپ کو پسند آئی ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اس سے یہ ہے کہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ایسلی مل جائے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں تیک کیر اللہ حافظ